اسلام علیکم میں ڈاکٹر عبدالباسیت ہوں کنسلٹنٹ اورٹھوپیٹک سرجن اور مون اور جوائنٹ کلینک جو میں نے اپنے سوشل میڈیا پہ اویرنیس کے لیے ایک سیشن سٹارٹ کیا ہوئے آج ہم اس میں آپ سے بات کریں گے بچوں میں آج میرے پاس ایک پیشنٹ تھی تو میں نے اس لیے آج اس پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس بچے کی ایج تھی کوئی تقریباً دو مہینے اور اس کا پیر بہت زیادہ ٹیڑا تھا پیدائشی ٹیڑا تھا اس کا پیر ایک سائیڈ کا بچوں میں یہ مرض ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کلب فوٹ اور وہ اس کی وجوہہ تو بشمار ہوتی ہیں وہ آپ نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں عام طور پہ پیدائشی بچوں کے اندر اسے کنجینیٹل ٹیلیپس ایکوائنو ویرس کہتے ہیں وہ پیر جو ہوتا ہے سی ٹی وی بھی اس کو بہت زیادہ ٹیڑا ہوتا ہے بچوں میں اور وہ پیدائشی ٹیڑے ہوتے ہیں اس کو کلب فوٹ کہتے ہیں اس پہ میں آج ٹریٹمنٹ پہ تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار جس کے کسی بچے کوئی اس طرح کا پرابلم ہو ناؤس بھی ناؤس تو اس کا فل فور علاج یہ ہے کہ وہ کسی آرٹھوپیڈک سرکنٹ سے کنسٹ کریں اس کو اگنور نہ کریں کیونکہ اس کا جو انیشیل ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس میں پلستر لگتے ہیں سیریز میں پلستر لگتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے اور وہ جو پلستر سیریز میں لگتے ہیں اسے پونسیٹی کاسٹنگ کہتے ہیں وہ لگانے کا طریقہ ہوتا ہے اس کو ہفتے ہفتے کے گیپ سے ہم چینج کرتے ہیں وہ جتنے جلدی لگائے جائیں اتنا ہی اس کا علاج بہتر ہوتا ہے جتنا آپ اس کو ڈیلے کر دیں اتنا اس پلستر کے ذریعے علاج حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے یعنی اگر ایک بچہ پہلے مہینے میں آ جاتا ہے تو پلستر کے ذریعے اس کے پیر کو ٹھیک کرنا آسان ہوتا ہے ایس کمپیر ٹو جو بچہ ہمارے پاس تین سال چار سال یا پانچ سال کی ایج میں آتا ہے اس کے پیر ٹھیک کرنا پھر ممکن نہیں ہوتا تو کلگ فوٹ کا اگر کوئی بچہ آپ کا جاننے والا ہے یا کسی کا بھی ہے تو اس کا پہلا یہ علاج ہے کہ وہ فوری طور پر ڈاکٹر سے ملے اور اس سے اپنے جو پلستر ڈاکٹر میں لگانے ہیں وہ سیشن سٹارٹ کرے اور پھر اس کو ریگولر فالو کرے وہ پہلے پلستر لگتے ہیں اس کے بعد جب وہ کافی ہر تک کریکٹ ہو جاتا ہے تو پھر ایک خاص قسم کا جوتا ہوتا ہے وہ بھی پہنایا جاتا ہے تین چار پانچ سال تک تاکہ وہ پیر سیدھا رہے کیونکہ اس میں جو کامپلیکیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے انیشیلی یہ ہوتا ہے عام طور پر اگر بلکل چھوٹا بچہ ہے دو مہینے کا بچہ ہے اور اس کے پیر میں بہت فلیکسیبیلیٹی ہے تیڑا وہ ہے لیکن وہ سیدھا کرنے سے سیدھا ہو جاتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ دو تین چار پلستر لگتے ہیں تو وہ پیر بلکل سیدھا ہو جاتا ہے اور پھر والدین اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں علاج ہو گیا اب ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ تیڑا ہو جاتا ہے یہ اس کی بہت بڑی کامپلیکیشن ہے اس کی ریکرنس ہو جاتی ہے یہ دوبارہ تیڑا ہو جاتا ہے اگر آپ پورا ٹریٹمنٹ پلان فالو نہیں کرتے جو کہ تقریباً چار پانچ سال کا ہوتا ہے پہلے پلستر لگتے ہیں اس کے بعد وہ کچھ چھوٹا مٹا آپریشن کی بھی ضرورت پڑتی ہے وہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے شوز ہوتے ہیں خاص طرح کے تو اگر آپ اس پورے پلان کو فالو نہیں کرتے کہیں پہ اس کو اگنور کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دوبارہ ہو جاتا ہے تو کلاب فوٹ کا جو پروپر ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کو ایک پروپر اورتھوپیڈک سرجنٹ سے لینا چاہیے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ نظر انداز کرتے ہیں تو پھر وہ اتنا ریجڈ ہو جاتا ہے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ جو آپ معمولی سے پلستر سے اچیو کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ وہ پھر آپریشن سے بھی اتنے پوزیٹیو ریزلٹس نہیں ہوتے اور اتنا اچھا ٹریٹمنٹ آپریشن سے بھی نہیں ہوتا جو آپ پلستر سے حاصل کر سکتے ہیں اور یوٹیوب پہ بھیج سکتے ہیں اس پہ انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ بات ہوگی thank you so much اللہ حافظ